موسیقی بناتے ہیں گھر پر تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ آلو گوش آلو گوش کا ٹیسٹ اسی وقت آئے گا جب اس کو اسی طرح سے بنایا جائے جس طرح سے اس کے لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سارے گھروں پر ہمیشہ سے بنتا رہا ہے اور ان کا آلو گوش چاہنا تمام کھانوں پر بھاری ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام اگر آپ نے صحیح طریقے سے دیکھا تو انجوائے کریں گے اور اس کے ساتھ ایک اور ریسپی ہے وہ بھی ایسی ریسپی ہے جو بہت سارے گھروں پر بارڈی مددار بن جاتی ہے اور بہت سارے گھروں پر بناتے ہیں تو وہ بلکل ہی سوگی گیلی گیلی سی چیز بن جاتی ہے اور اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا ہے وہ ہے آلو کی ٹیگیا آلو کی ٹیگیا جب آپ بناتے ہیں تو اس کے اندرہ بائنڈنگ جو ہے نا وہ اگر صحیح طریقے سے کی جائے تھوڑی سی ٹیکنیک ہے تھوڑا سا راز ہے وہ اگر اپلائی کیا جائے تو آپ کی آلو کی ٹیگیا ایسے بنے گی باقی ٹیگیا ایک طرف اور آلو کی ٹیگیا جو ہے نا وہ ایک طرف اور دال اور رائسوں اس کے ساتھ آلو کی ٹیگیا بنی بھی ہو اور اچار ہو تو بس کیا بات ہے کھانا ہی کھانا مزے مزے بڑے بڑے مرغ مسلم اس کے آگے فیل ہو جاتے ہیں اگر اچھی چیز بنائی جائے کہتے ہیں نا یہ سستی چیز یا مہنگی کی بات نہیں ہے بنانے والا ہونا چاہیے اور اس کو کھلانے والا ہونا چاہیے اور دل آپ کا دماغ آپ کی محبت اس کے اندر تڑکا لگی بھی ہو نا محبت کی ہمارا پروگرام کا نام بھی تڑکا ہی ہے تو اس میں جو ہے نا آپ کی محبت کا تڑکا لگا اور تو کھانا ویسے ہی بہت ہی مزے دار بنتا ہے اس کے بارے ہی بتا دوں کہ وہ بھی آپ کے لئے بہت سارے لوگ بناتے ہیں مزے دار بنتی بہت سارے لوگ بناتے ہیں نہیں بنتی ہیں وہ ہے آلو بخاری کی جھٹنی آلو کی ٹکیا کے ساتھ آلو بخاری کی جھٹنی جو ہے نا وہ اگر آپ کھاتے ہیں کیا بات ہے مزہ ہی آ جائے نا تو اس طرح سے آپ اپنے کھانوں کو مختلف چیزوں سے بنا سکتے ہیں اور آج کی شروع میں ہمارے ساتھ کون ہیں جی ہائر دنیا کا جو ہے نا بہترین برینڈ جو اپنے ایک نام رکھتا ہے پوری دنیا کے اندر ہائر جو ہے آپ کو مختلف قسم کی کچن اپلائنسز جو ہے لیڈنگ برینڈ ہے پوری دنیا کا اور پاکستان میں اس وقت آپ کے لئے بہت ساری چیزیں جیسے کہ ہوپ ہے یعنی کہ چولہ ہے چمنی ہے فریج ہے اوون ہے مایکروویو ہے اور میرا پسندیدہ جو ہے نا وہ ہے ائر فرائر یعنی کہ وزن کم کریں جھٹ پٹ اپنی یعنی کہ ڈیپ فرائر والی چیزیں دیسی لوگ ہیں شوق تو ختم ہوئی نہیں سکتا کہ ہم پکوڑے بھی کھانا چاہتے ہیں ہم سموسے بھی کھانا چاہتے ہیں ہم فرنچ فرائر بھی کھانا چاہتے ہیں لیکن کیوں نہ اسے بغیر آئل کے بنایا جائے تو آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے ائر فرائر میں کیا جی بہت ہی زبردست لذیز فرنچ فرائر جو ہر گھر کی پسند ہے بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں بغیر آئل کے بن سکتا ہے کیا فرنچ فرائر جی ہاں بن سکتا ہے وہ بھی ہائر کے جو ہے نا ائر فرائر کے نظر بن سکتا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے آج کے پرگرام میں آئیے چلتے ہیں اور آج ہم آپ کو ڈسکس کرتے ہیں اور آج کی انفرمیشن جو ہے وہ دیتے ہیں بہت ہی امپورٹن چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے کریلا کریلا جو ہے بیسکلی بہت سارے سبزیوں میں سے ایک سبزی ہے لیکن کم ہمارے پاکستان میں کھائے جاتا ہے لوگوں کو اس کی افادیت کے بارے میں بالکل ہی معلومات نہیں ہیں جب انسان زندگی میں بچے سے بڑا ہوتا ہے بڑے سے جوان تو جوان سے بوڑا ہوتا ہے خون جو ہے ہمارا جو بلڈ ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے پرابلم سیکریئٹ ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے چہرے پر پمپل نکل آنا خون میں انتشار پیدا ہو جانا خون میں گرمی پیدا ہو جانا اس طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا علاج ہم مختلف صرف دوائیوں سے کر رہے ہوتے ہیں کیوں نہ ہم جو نیچرل چیز ہے کیوں نہ ہم اس سے علاج کرے اور دوسری ایک بہت بڑی بیماری جو ہے شگر دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہوتی جارہی ہیں دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہوتی جارہی ہیں دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہوتے ہیں انسولین بھی مہنگی ہو رہی ہے عدویات بھی مہنگی ہو رہی ہیں لوگوں کا دوائی لینے وہ ایک مشکل کام ہو گیا ہے میں سج بولا ہوں نا آپ سن رہے ہیں آپ کو پتہ چل رہی رہا ہوگا تو کیوں نہ ہم کچھ ایسی ٹیکنیک استعمال کریں اس لیے کہ ہر انسان کی باڈی الگ ہوتی ہے میں نے شگر کے بارے میں بہت سارے فارمول آپ کو بتایا کچھ لوگوں کا شگر صرف یہ کرے لے کے جوس سے ختم کیا جا سکتا ہے اور بہترین اس کا علاج ہو سکتا ہے شگر والے جو حضرات ہیں وہ اگر رات کے کھانے سے ایک گھنٹے پہلے آدھا کپ یہ جو اپنا اس کا اپنا کریلے کا جوس لے لیں اور صبح ناشتے سے آدھے گھنٹے پہلے آدھا کپ جو ہیں کریلے کا جوس لیں آدھا کپ پتے کتنے ہوگا یہ جو کریلہ میرے سامنے رکھا یہ دو سے تین کریلے کا جوس نکلے گا تو آدھا کپ تقریبا بن جائے گا اور اس کو کس مشین سے نکالنا ہے جو گاجر کا جوس نکالنے والی مشین ہے اس سے آپ نے اس کا جوس نکال لینا ہے صرف شگر پہ فائدہ نہیں کرے گا یہ آپ کے پوری باڈی کے اندر دیونا جتنے بھی فاضل مادہ ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں جمع ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں شگر ہے بلڈ پیشر ہے خون میں گاڑا پن ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہارڈ میں بلوکیج ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جگر خراب ہو جاتا ہے ہمارا اور بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں یہ تمام پرابلمز کو دور کرنے کے لئے جادوی سمجھ لے ایک سبزی ہے جو آپ کے جسم کے اندر سے بہت سارے مسئلے مسائل کو ختم کرتی ہے اور ینگ ایج کے اندر پیمپلز نکل جانا پھر اس کا خراب ہو جانا پھر اس کے دبے پڑ جانا پھر جسم میں خارج ہو جانا مختلف قسم کے دانے جسم کے اندر بننا بچوں کو خاص طور پر یہ ہوتا ہے تو اس کو ایک تہائی کپ جو ہے یعنی کہ تیسرا حصہ جو ہوتا ہے کپ کا تیسرا حصہ وہ اگر شہد میں ملا کر یہ اگر بچوں کو دے دیا جائے رات کو سونے سے پہلے ایک گھنٹے پہلے دے دیا جائے تو آپ دیکھئے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی بھی حالت میں دور نہیں ہو رہی تھی ایک یہ کہ بچے بستر پر سوتے سوتے یورین پاس کر دیتے ہیں یہ بیماری بھی جو ہے نا ایک بیماری ہے یہ جو بچوں کو رہتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ساتھ میں جسم میں جو بلڈ میں جو وہ ہے اپنا خون میں خرابی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ساتھ میں ایک اور بیماری ہوتی ہے بچوں کو چھوٹے بچوں کو وہ ہوتی ہے پیٹ میں کیڑے بن جانا اس کا بھی ختمہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے خون بھی صاف رہتا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ مکتب یہ نہیں کہ میں آج پہلی دفعہ آپ کو یہ چیز بتانے جا رہا ہوں ورنہ پرانے زمانے میں یہ خاص طور پر اس کو کوٹ کر اس کا پیس بنا کر اس کی گولیاں بنائی جاتی تھی اور یہ بچوں کو دی جاتی تھی آج کل بچے یا بڑے بڑھو کوئی بھی معلومات نہیں ہے بچے تو بہت دور کی بات ہے ہم میں خود پتہ نہیں یہ اس کی فائدے کیا چیز ہیں پیسے بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تھوڑی سی کڑواہٹ برداشت کر لیں اور اس کو اپنے زندگی میں شامل کریں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ سوٹ نہیں کرتا ہے یاد رکھیں کہ میں آپ کو پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں بتا رہا ہوں بعض لوگوں کو یہ جوز ڈیریکلی سوٹ نہیں کرتا تو ان کے لئے بیسٹ یہ ہے کہ اس کو شہد میں ملا کر اگل لیں شہد اصلی نہیں ہے تو شگر پیشنٹ نہ لیں شہد کو اس کے اندر آپ آرنج جوس لیمن یعنی کہ لیموگرس آرنج جوس یا سیپ کا جوس اس ٹائپ کی چیزوں کو ملا لیں اس سے کیا ہوگا کہ اس کی کڑواہٹ بھی کم ہوگی اور اس کے اثرات جو ہمارے باڈی کے اوپر پڑتے ہیں ڈیریکلی پینے سے میدے پہ پڑتے ہیں اس کے اثرات کم ہو جائیں گے اور اگر کسی بھی حالت میں یہ آپ لینا چاہ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا میدہ سوٹ نہیں کر رہا تو آدھا چائے کا چمچہ اسفوگول کی بوسی پانی میں ملا کر اور دس منٹ کے لیے چھوڑیں اس کو پییں اس کے بعد یہ پی لیں تاکہ یہ جا کر آپ کے ڈیریکلی میدے پر جو ہے نا اثر نہ کریں تو اس لیے اس طرح کے چیزیں جب بھی استعمال کریں بہت سارے لوگ بتا تو دیتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں اور وہ لیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں بتا رہے ہوتے ہیں اس کو اگر لینے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ بھی آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم ہم ہمارے باڈی کو یہ ایکسپٹ نہیں کر رہا باڈی تو اس کو کیا کس طرح سے اس طرح کیا جائے جس سے جو ہے نا یہ آپ کھا بھی لیں اور یہ آپ کو حضم بھی ہو جائے اور جو ہے نا اس کو یہ آپ کے میدے کے اوپر خراب بھی نہ ہو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے والے پروگرام میں بتایا تھا مولی کا کہ مولی میں اگر آپ گڑھ میں لاکر اس کو لیتے ہیں تو مولی کا جوس جو ہے نا وہ آپ کے جسم پہ نقصانات یا گیسز نہیں بناتا بلکہ وہ اور جلدی حضم بھی ہو جاتا ہے اور آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے ٹائم ہوگی ہے بریک کا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آنے کے بعد بات بناتے ہیں آلو گوش چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک لاظرین اور یہاں جائے بہت 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 مزیدار ریسپیز بننے والی ہیں اور بہت ساری انفومیشن بھی آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملنے والی ہیں تو پروگرام کو پاس سے ساڑھے چھے بجے تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ بہت کچھ سیکھ سکیں انفومیشن تو میں آپ کو دیتا ہی ہوں ساتھ میں کوکنگ کے بارے میں بہت ساری باتیں بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو کچھن اپلائنسز ہائر کے ہیں آپ صحیح سیلیکٹ کر سکیں اپنی زندگی کے چیزوں کے بارے اس لیے کہ رمضان آنے والے ہیں عید آنے والی ہیں ہم بہت ساری چیزیں سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں ذرا کنفیوجن ہوتی ہے صحیح معنوں میں گائیڈ جو ہےنا وہ آپ کو ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ صحیح چیز جو ہےنا پرچیس کریں تاکہ ہزائے بتا ہے آپ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر پتہ چلا گیا ہے کس نے کہا دیا جا کر آپ نے چیز خرید لی بعد میں وہ خراب نکلی یا اس میں پرابلم آگئی سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے آفٹر سیل سرویس یہ بہت بڑی امپورٹن چیز ہے اکثر لوگ ہمارے ہاں اس چیز کو دھیان نہیں دیتے ہیں تو ضرور اس کے بارے میں بات کریں گے یہاں سب سے پہلے میں لیا ہے ہم نے تقریباً دو سے تین کھانے کی جمچے آئل آلو گوش بننے جا رہا ہے دو سے تین کھانے کی جمچے آئل لیا ہے ثابت گرم مسالہ جس میں بڑی لیچی ہے دالچینی ہے لانگ ہے یہ میں نے سب سے پہلے ڈال دیا اس کے اندر اور اسے ہم نے الکسر مکس کیا بہت زیادہ نہیں پکان ہے اور اس میں میں نے شامل کر دیا پیاز تقریباً ایک بڑی پیاز یا دو چھوٹی پیاز اور اسے سلائس میں کٹ کر آپ نے اس میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد ہمیشہ کی طرح میں اس میں ایک چھوٹکی ڈالوں گا نمک تاکہ بہت چھوٹکی بھی چھوٹی والی چھوٹکی اسے نمک ڈالیں اور اسے ڈکنا لگا دیں تاکہ یکسہ جو ایک جیسا اس کے اندر ٹیسٹ پیدا ہو جائے یعنی کہ ایک جیسا اس کے اندر کلر آئے اور اس کا خوبصورت سا کلر جو ایک نا وہ آپ کو مل سکے آئیے چلتے ہیں آفٹر سیل سرویس کے بارے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ مشین جس کو میں انٹیڈیوز کروانے جا رہا ہوں دو ہزار چھے میں پاکستان میں سب سے پہلے جو ککنگ مائکرویویو ہوتا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن اور بہت سارے ورکشاپ کلاسز لوگوں کو میں نے سکھایا اس لئے کہ چلتی پھٹتی باتیں یعنی کہ مائکرویویو سید کے لیے صحیح نہیں ہیں ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا پتہ ہے نہیں کسی چیز کے بارے میں لوگوں کے اندر ہمارے ہاں جب مشلی پہ دودھ کھائیں گے تو اس میں ایسے ہو جائے گا بیماری ہو جائے گی پتہ نہیں ہے جون جولائے میں مشلی نہیں کھانی چاہیے ہیں اس طرح کے بہت ساری ہومرز جو ہیں ہمارے ہاں جلتے ہیں یہ ہے مائکرویویو اور اس کے اندر جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کا نام ہے ریڈیو ویوز ریڈیو ویوز کیا ہیں ریڈیو ویوز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ایک فون پر بات کر رہے ہیں دوسرے فون سے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو ویوز استعمال ہوتی ہیں وہ ہے ریڈیو ویوز جو اس کے اندر استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے سمپل ہائر نے رکھا ہے اور یہ آپ جیسے کھول رہے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لگا یہ سمپل بٹن دے دیا ہے بہت ساری مشکل چیز استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سمپل چیز استعمال کریں ٹھیک ہے آپ نے اسی سے اپنا ٹائمر سیٹ کیا یہ دیکھیں آسانی سے اچھا سب سے خوبصورت چیز یہ ہے یہ سٹینڈ بھی موجود ہے چکن تککہ بنانا ہے چکن تککہ اس کے اوپر رکھا آپ نے اور اس کے اندر رکھ دیا اور گما دیا اچھا جو سنگل لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ جاپ کرتے ہیں آپ کوئی اور ہے نہیں دیکھنے والا ان لوگوں کے لیے یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ ہائر کا میکرویویو اور ہائر کا جو ائر فرائر اگر یہ آپ کے پاس ہے نا دو چیزیں تو سمجھ لیں آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی آپ ہمیشہ آسانی سے زیاد چیزیں تیار کر سکیں گے میں آپ کو کل اس مشین کے اندر یعنی کہ ہائر کے میکرویویویو کے اندر چھے سے آٹھ منٹ کے اندر پلاو بنانا سکا دوں گا یعنی کہ آپ نے رائس لیے سبزیاں ڈالی چکن کیوب ڈالا میکس کیا جو پلاو بنانے کے لیے ہمیں محنت کر کے کچن میں جانا پڑتا ہے وہ پلاو آپ کو چھے سات میرین میں اگر بنا بنا ہے مل جائے اور آپ ایک یا دو لوگوں اور آپ کو آپ کی جاب بھی ہو اور آپ رات میں آئیں بہار کا کھانا کھا کہ طبیعت خراب کر لیں اپنی تو ایسا نہ کریں پلیز جب آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے ہائر نے آپ کو چیزی چیزی دے دی دوسری ایک کمال کی چیزی ہے کہ اس کے اندر کے جو یہ یہ جو پلیٹ لگائی ہوئی ہے نا یہ سارا یہ صفائی میں بہت آسانی ہے یعنی کہ اس کے اندر یہ آپ اس کو صاف کرنے میں بہت زیادہ آپ کو یعنی کہ اگر کوئی سالم گر جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی صفائی جانا یہ بڑا آسان کام ہے آپ کے لیے ہلکا سا وینگر لیں کپڑے پر لگائیں اور اس کو ساروں طرف سے صاف کر دے اس کے اندر سے جو مہک ہوتی ہے بہت ساری چیزیں بنا 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 کہ ہم مہک صفائی کرتے نہیں ہیں اسے مہک جمع ہو جاتی ہے صفائی بھی نہیں ہوتی تو وینگر ایسی چیز ہے جو اس کی صفائی بھی آپ کو کر دے گا اور ساتھ میں یہ کہ یہ آپ کو بہترین سی صحت مند کھانا جو ہے نا وہ آپ کو دے گا ٹھیک ہے اور اس کو آپ تیار کرنے میں مشکلات جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگی یہاں پر ہمارے پاس پیاز براؤن ہو رہی ہے اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ پیاز براؤن کرتے وقت تھوڑا سا ڈکنا لگا کر براؤن کریں تاکہ جلدی سے براؤن ہو جائے اچھا میں نے کام کے آسانی کے لیے ہمیشہ میں کام کے آسانی چاہتا ہوں کہ آپ کو کام کے آسانی ملے ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے گوش ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے گوش کو بوائل کر لیا ہے لیسن کے ساتھ لیسن کے ساتھ جب گوش کو بوائل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی مہک دور ہو جاتی ہے بوائل ہو گیا ساتھ میں یخنی بھی یہاں پر جو اس کی بنی ہے وہ بھی میں نے رکھ لیا دونے چیزیں علو بھی میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تاکہ یوں تھکا کر کے مہمان آئے اور تھکا کر کے آپ کا کھانا جائے نہ ہو تیار ہو جائے ٹھیک ہے آج ایک اور چیز آپ نے پورا پروگرام ضرور دیکھنا ہے اس لیے کہ بغیر آئل کے ڈی فرائی کیے بغیر فرنچ فرائیز بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں بڑے میرے جیسے بڑے بھی بوڑے آدمی جو ہے نا وہ بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں یعنی کہ فرنچ فرائیز کس کو پسند نہیں ہوتے لیکن یہ کہ اگر وہ بغیر آئل کے بن جائیں تو کیسا رہے گا تو وہ ہم آپ کو بنایاں سکھائیں گے ڈی فریزر سے ڈیریکٹ ہائر کے ڈی فریزر سے ڈیریکٹ نکال کر اسے ہم ائر فرائیر میں ڈالیں گے اور یہ جو ہے آپ کا ائر فرائیر کے اندر بارہ سے اٹھارہ منٹ کے اندر اندر یہ تیار ہو جائے گا اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ بجلی کا مسئلہ لوگ اکثر بجلی کے لئے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آئے گا اور اس طرح سے ہوگا اور ایسے ہوگا ہائر کی جو جتنے بھی اپلائنسز ہیں یہ جیسے کہ ہم نے فریج کے بارے میں آپ کو بتایا ریل انویٹر فریج ہے تاکہ یہ ہے کہ آپ کے بجلی کے بل کو بھی مناسب رکھیں یعنی کہ اس کے ہائٹ پر مت جائے گا یہ میرے سے زیادہ بڑا ہے فریج ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مجھ سے بھی بڑا فریج ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ بجلی کے معاملے میں بہت زیادہ بہترین فریج ہے ریل انویٹر یہ فریج ہے فریجر ہے تو اس کے اندر ڈی فریجر بھی اچھا پوزیشن کے اندر ہے جگہ اس کی بہت زیادہ ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور اس کے اندر نیچے جو فریجر ہے ڈی فریجر بھی اور فریجر بھی دونوں میں اتنی جگہ گنجائش ہے کہ اس کے اندر آپ پہترین جو ہے نا کھانا اپنا سیف کر سکتے ہیں موسم ظاہر بات ہے آپ گرمی کا آنے والا ہیں تو آپ کو سیلیکشن کرنی پڑے گی کہ کیا چیز ایسی ہونی چاہیے جس میں ہم اپنا عادت ہماری یہ ہے کہ ہم دیسی لوگ چیزوں کو خوب بھر بھر کے جو ہے نا وہ جمع کر لیتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا rough and tough یعنی کہ یہ آپ کو یہ نہیں کرے گا کہ یار کوئی نازک سی چیز ہو گئی اس کے اندر تھوڑا ہی سا آپ نے ڈالا سامان تو بس وہ کلنگ اس کی ختم ہو گئی rough and tough ہونے کا مختلف یہ ہے کہ آپ کا فریج جو ہے نا وہ بہترین کام کرے سبزیاں بھی اس میں ہو ساری چیزیں آپ رکھیں گوش بھی ہونی چاہیے چیزیں جب ہوں گی تو ظاہر باتے آج کل مارکٹ بار بار جانا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ یہ کرونا جو ایسے نے بڑی تباہی مچائی بھی ہے تو اس لیے آپ سامان وغیرہ اکٹی خرید کے لے کر آتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس ہونا ایسی چیز جائیے جس سے آپ آسانی سے اس کو تیار کر سکیں ٹھیک جی چلیں جی آپ پر ہمارے پاس پیاز جو ہے والکیسی براؤن ہو گئی ہے اب میں اس میں جو ہے دعی شامل کر رہا ہوں اور اس کے کلر کے لیے جو میں نے آپ سے کہا ایک اس کا جو کلر ہوتا ہے اس کو آپ بنانے کے لیے جو میں نے چیز کیے وہ یہ ہے یہ خاص دعی میں نے ایک کپ ڈال دیا یہ خاص چیز یہ ہے تلہار مرچ میں نے تلہار مرچ لی ہے جیسے میں اپنے گھر میں بناتا ہوں تلہار مرچ ایک پاو لے لی اور چھوٹی والی گول والی مرچیں ایک پاو لے لی دونوں کو دھویا صاف کریا گرم پانی میں ڈالا بھگو گے رکھا اس کے بعد اس کا پیز بنا لیا اس سے کیا ہوگا کلر بہت اچھا آئے گا آپ کے سالن کا اور ٹیز بھی اچھا ہوگا خوشبو بھی اچھی ہوگی تینوں چیزیں اچھی ہوگی ٹھیک ہے یہ میں اس میں ڈال لوں دو کھانے کی چمچ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ تیزی کم ہے اس میں اور تیزی بھی ہے یعنی کہ اور اس میں کلر بھی ہے دونوں چیزیں تو اس طرح کا پیز بنا کر اس کو آپ نے شامل کر دیا تلہار مرچ اور ریگولر مرچ دونوں کا پیز اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی کالی مرچ دھنیا پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ اور زیرہ پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ ٹھیک ہے نمک حض بے ضرورت ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے آدھرک لیسن کا پیسٹ یہ تقریبا ایک کھانے کا چمچہ یہ آپ نے ڈالا ڈالنے کے بعد اس کو میس کیا میس کرنے کے بعد اس میں آپ نے شامل کر دیا گوشت ٹھیک ہے یہ آگیا گوشت بولڈ ہوا ہوا جو ہے ٹھیک ہے اس کو پہلے آپ نے گوشت ویسے اپنا لیسن میں بولڈ کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو بھوننا ضروری ہے جب اس کو آپ بھون چکے ہو اس کے بعد پھر ہم نے یہ جو یقنی ہمارے پاس بچی بھی ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے اور اس کے بعد آلو بھی شامل کر دینے گوشت بھی بولڈ ہوا ہوا ہے آلو بھی بولڈ ہوا ہے تو پھر اس کے بعد ٹائم آپ کا جوہنا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوگا اور آرام سے آپ اپنے سالن کو بہترین طریقے سے تیار کر سکیں گے ان چیزوں کا شروع سے خیال رکھئے گا تاکہ آپ کا کھانا بن سکے آرام سے اگر آپ گوشت ایٹ کر دیا اور دھیمی آج پر چھوڑ دیا جب گوشت بالکل گل جائے اس کے بعد گلنے کے قریب ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے آلو ایٹ کیا کچھے آلو اور اس کے بعد آپ نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا پانی کے ساتھ اور جتنی گریوی آپ نے رکھنی ہے بہت سارے لوگ زیادہ رکھتے ہیں بہت سارے لوگ کم رکھتے ہیں تو آلو گوشت میں بیسے گریوی ہونی چاہیے ڈرائی نہیں ہوتا آلو گوشت جائے نا بہت سارے لوگ سالن کو بہت زیادہ گاڑا بناتے ہیں تو گاڑا نہیں ہوتا بلکہ یہ تھوڑا سا لیک ویڈی ہوتا ہے جب تک اس کو بھون رہے ہیں ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر وہ آپ ساتھ ہے کسالن اجزہ گائے کا گوشت تھڈی والا آدھا کلو آلو دو سو گراہم ادھر کلیسن پیسٹ ایک کھانے کا چمچ دہی ایک پاو دار چینی دو سے تین ڈنڈیاں بڑی الائچی دو سے تین اداد لاؤں دو سے تین اداد پیاز لچھوں میں دو اداد کالی میرچ کٹی ہوئی ایک چاہی کا چمچ ہلتی پاوڈر ایک چاہی کا چمچ گرہ مسالہ پاوڈر آدھا چاہی کا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چاہی کا چمچ زیرہ پاوڈر آدھا چاہی کا چمچ لال مرچوں کا پیسٹ ایک سے دو کھانے کے چمچ ہرا دھنیا آدھی کرٹی تیل تین سے چار کھانے کے چمچے نمک ہس پیزائی کا ترکی ایک پتیلی میں اوئل گرم کریں اور اس میں دار چینی الائچی شامل کر لیں جب کڑکڑانے لگے تو پیاز ادھرک لہسن ڈال کر فرائی کریں سے مکس کر کے پکائیں ہز بے ضرورت پانی اور آلو شامل کریں اور گوشت کلنے تک پکائیں گوشت اور آلو گل جائیں اور گریوی کاری ہو جائیں تو ڈش آؤٹ کر لیں اور سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جائے بہت ہی مزہار مزہدار آلو گوشت جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اچھا اس کو ہم نے بون لیا اچھی طرح سے اس کے اندر جو یخنی بچیوی تھی نا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے یخنی ڈالنے کے بعد اسے بوننا اچھی طرح سے ہے ٹھیک ہے جب یہ کلر آ جائے یہ دیکھیں آلو گوشت کا جو کلر ہوتا ہے نا وہ زبردست سا اس میں آ جائے تو اس کے اندر یہ آپ نے اچھا آلو اس لیے میں نے بھی نہیں ڈالے اچھا سخت بول کریں گے زیادہ نرم بول نہیں کریں گے تاکہ آلو جو ہے اب یہ دیکھیں بالکل وہی والا کلر جو ہوتا ہے آلو گوشت کا جو بہترین سا نہ زیادہ لال ہے نہ زیادہ یلو ہے بالکل درمیانہ والا جو کلر ہوتا ہے نا وہ اس میں آگیا ہے ٹھیک ہے اب اسے ہم چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے اور آج جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہائر کے ائر فرائر کے اندر فرنچ فرائز بنائیں گے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے تو یہ میرا پسندیدہ جو ہے فریج خوبصورت کلر 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 مجھے بہت پسند ہے اس طرح کے جو شوک کلر ہوتے ہیں نا وہ مجھے پسند ہے اس لیے کہ زندہ دل انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ شوک کلر پسند کرے ٹھیک ہے جی یہاں کا کلر اور یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈی فریزر کے اندر نا اچھا اس کی جگہ دیکھیں کتنی ساری جگہ ہے اس کے اندر فل آپ اس کے اندر جو ہے نا اس میں یعنی کہ کوئی ایسی چیزیں نہیں لگی ہوئی جس میں آپ کو رکھنے میں پرابلم ہو سامان آرام سے آپ اس میں سامان جو ہے نا لگ سکتے ہیں کافی ڈیپ ہے اس کے اندر جگہ بہت ہے چوڑائی میں بھی اور ان میں بھی ٹھیک ہے جی اور اسے آپ نے ڈیپ فریجر سے ہم نے فرنچ فرائز نکال لیے ٹھیک ہے آئیے یہ آ گیا یہ کھانے کا چمچ ہے یہ چائے کا چمچ ہے ٹھیک ہے یہ کھانے کا چمچ ہے یہ چائے کا چمچ ہے یہ میں خود کر رہا ہوں صرف دیسی ہمارے لوگوں کے لیے ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس میں میں نے ایک چائے کا چمچ ہے پوائل لیا اور یہ میں نے اس میں ڈال دیا ڈیپ فریجر سے نکال کر ٹھیک ہے اور اسے میں نے جو ہے کر دیا مکس چلے گی بس ڈیپ فریجر سے ڈیریک نکال کر ٹھیک ہے بارہ منٹ کے لیے ائر فرائر میں ڈالیں گے اسے آئیے یہ میرے پاس آ گیا ائر فرائر یہ ہم نے اس کو ٹائمر لگا دیا اور یعنی کہ بارہ منٹ پہ آپ لگائیں گے بارہ منٹ کے بعد یہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو کھول ہے اس کے اندر یہ چپ ڈال دی ہے کوئی تیل نہیں کچھ نہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے بروسٹ اسی طرح سے پکوڑے اسی طرح سے سمو سے ہر چیز آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں فٹ کر دیا ٹھیک ہے اچھا اس کو میں نے رکھا ہے ٹو ہنڈڈ سینٹی کرٹ پھر بھی رکھ سکتے ہیں ون ایٹی پھر بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اچھا یہاں پر ہر چیز دی ہوئی ہے چپس کے لیے بارہ منٹ سے بارہ سے سولہ منٹ سٹیک کے لیے جو ہے آٹھ سے چودہ منٹ چکن کے لیے جو ہے پندرہ سے بائیس منٹ یہاں پر میٹ کوئی بھی آپ گوشت بنا رہے ہیں اس کے لیے جو ہے نا دس سے پندرہ منٹ چکن وغیرہ جسینی کا پیس لے لیا آپ نے اس کو ہلکا سا میرینٹ کے لیے مسالے وغیرہ لگا لیے اور اسے آپ نے اس کو فرائی کر لیے کیک مفنز جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں پندرہ سے اٹھارہ منٹ میں اور بریڈ یعنی کہ ڈبل اوٹی بغیر آئل والی وہ آپ بنا سکتے ہیں پانچ سے چھ منٹ کے اندر 180 سینٹی گریٹ کے اوپر سمپل سی چیز ہے اس کو کھولنا بہت آسان ہے بس اس کو اپنے بٹن دبایا کھینچا باہر آ جائے گا اس کے اندر چیز ڈالی دوبارہ واپس رکھ دیا اور ٹائمر آپ کا سیٹ ہوا ہوا ہے بارہ منٹ کا ٹائم ہے آٹھ منٹ کے بعد ایک دفعہ نکالیں تھوڑا سا یوں یوں ہلائیں دوبارہ واپس رکھیں پھر باقی جو ہے چار ملڈ اور اس کے بعد فرنچ فرائز بہترین سے تیار ہیں کیچپ کے ساتھ لیں اور کھائیں اور انجوائے کریں ٹھیک ہے جی آ جاتے ہیں آلو کی ٹیکیا بہت سارے ہمارے پاس کالر ہیں حسین فرامشک کو پورا السلام علیکم حسین علیکم السلام کیا جی بالکل ٹک ٹاک علمدللہ آپ سنائے کیسے ہیں خیریہ سے آج آپ بہت حفظ اللہ کر رہے ہیں حفظ اللہ آپ نے ایک کام کرنا ہے نظر اتار دینا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ٹھیک ہے مرچے ڈال دیں نہیں چولی کے اندر تو نظر اتر جائے گی ٹھیک ہے ماشاءاللہ مجھے نا سٹور کا مسئلہ تھوڑا جی 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 کب سے ہے یہ سال سے ہے تقریب سال سے ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کچھ دوائی لے رہے ہیں میں نے دو تھا نہیں کوئی دوائی نہیں لے رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں تب دوسرا مسئلہ ٹی وی آپ کا کھلاوا ہے ٹی وی بند کر لیا کریں پلیز ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں آپ بات کریں اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور کروسٹرول کا آپ کا یا کسی اور کا کسی کا بھی مسئلہ ہو ڈبلوٹی کے پیس کے اندر آدھے ڈبلوٹی کے پیس میں دیسی لیسن کے جوے چار سے پانچ ڈالیں صبح نہار موچ چبا چبا کے کھا لیں کھانے کے بعد پانی پی لیں اور آدھے یا پونے گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں دل کی بیماری ہو خون گاڑا ہو چکا ہو یا بلڈ پیشر ہو یا کروسٹرول بڑا ہو یہ چار پانچ چیزوں کے لیے اس سے بہتر دوائی کوئی نہیں ہے آج کل انگریز بڑی بڑی کمپنیاں صرف لیسن کے پوڈر کی کیپسول ہزاروں روپے میں بیچ رہی ہیں ہمارے پاس سستے میں ملنا ہے لیکن ہم قدر نہیں کرتے ہیں نا اپنی چیزوں کی دیسی لیسن ہونے چاہیے چھوٹے والے جوے جو ہوتے ہیں وہ چار سے پانچ آدھی ڈبلو ٹی میں بند کیا صبح نے ہارمو لے لیا کھانے کے بعد اور اس کے بعد پانی کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اسے کیا کہتے ہیں ایک آدھے گھنٹے کے بعد یا ایک گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں انشاءاللہ ہفتہ پندہ دن میں یہ پرابلم صحیح ہو جائے گی لیکن اس کو لگاتار تین مہینے تک لینا ہے ٹھیک ہے اور لیتے رہنے کوئی برے چیز نہیں ہے ہمیشہ جوان رہیں گے آپ ٹھیک ہے چلیں جی ہمارے پاس کولر ہے کرن فرم لاہور سلام علیکم اوہ مائی گاڈ دوبارہ ٹرائی کیجئے گا کرن یہاں آلو آلو گوش جو ہے نا تیار ہو رہے ہیں اور میں جو ہے نا سے دھیمی آج پر چھوڑا ہوں دم پر یہ دیکھیں گریوی میں نے اتنی رکھی ہے یہ ہے مجھے اتنی گریوی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے روٹی چپاتی نان چاول کسی بھی چیز کے ساتھ کھانے کے لیے اس کو سلوپے لے گیا اکثر جب ہم آلو کی ٹکیا بناتے ہیں تو وہ پانی پانی جیسی ہو جاتی ہے اس کو آج ٹیکنیک بتا رہا ہوں سب سے پہلے تو مسارے ڈال لیتے ہیں آدھا چاہے کا چمچہ ہلدی کٹی بھی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ کالی مرچ ایک چاہے کا چمچہ ہری مرچیں دو سے تین عدد ہرہ دھنیا حضب ضرورت ٹھیک ہے نمک بھی حضب ضرورت آدھا چاہے کا چمچہ کافی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ یہ تو ہو گیا مسالہ اس کو ہمیشہ پیٹی یعنی کہ کباب کو بانڈ کرنے کے لیے آدھا کلو میں یعنی کہ آدھا کلو آلو میں یہ ہے کان فلور یہ ہے راز والی چیز سیکریٹ چیز اس کو کہتے ہیں کان فلور یہ استعمال کیا کریں ٹھیک ہے جب بھی آپ آلو کی ٹکیا بنائیں چار کھانے کے چمچ اب آپ کے آلو کی ٹکیا جیسے بھی بنے گی یعنی کہ آپ سیدھا اس کو صرف مکس کر کے فرائے کر لیں تب بھی صحیح بن جائے گی انڈے میں ڈپ کر کے کان فلور اس پہ اپنا بریٹ کن پہ لگا کر فرائے کر لیں تب بھی ٹھیک بن جائے گی صرف انڈے میں ڈپ کر کر فرائے کر لیں تب بھی ٹھیک بنے گی اور اچھی رہے گی مضبوط بھی رہے گی اندر سے گیلی گیلی سے نہیں ہوگی یہ ہے ٹیکنیک ٹیکنیک سیکھا کریں شو کو پورا دیکھا کریں پانچ سے ساڑھے چھے دیکھ ٹھیک ہے جی چلیں اس کو کرتے ہیں مکس اور ہاں کل ضرور دیکھئے گا مائکروویب میں چھے سے آٹھ منٹ میں پلاو کیسے بنتا ہے اور ہائر کا مائکروویب آپ کو بتائے گا کہ واقعی میں کمال کی چیز ہوں ٹیک ہے آپ لوگوں کے لئے زبردست سے پلاو ہم تیار کریں گے یہ دیکھیں اس کو کیا مکس ہم نے اس طرح سے اچھی طرح سے ٹیک ہے اب کیا ہوگا یہ یہ گیلہ گیلہ سے نہیں ہوگا کبھی بھی اب آپ اس کو تین طریقے سے کباب بنا سکتے ہیں آئیے چلیں آپ کو بتاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نومل اچھا اس کے ٹیکیا بنائی آپ نے ٹیکیا بنانے کے بعد ائر فرائی کے اندر صرف چھے منٹ اس کو آپ نے ٹیکیا کو بیک کیا آلو کی ٹیکیا بغیر آئل والی تیار ہو گئی ڈائٹ پہ جو لوگ ہیں نا ان کے لئے نعمت والی چیز ہے یہ ائر فرائیر یہ ضرور لیں اپنے ڈائٹ میں آئل اپنے زندگی سے کم کریں سہد مند زندگی اداریں انجوائے کریں ٹیک ہے جی تو اس کے لئے آپ نے لازمی ٹیکنیک ضرور سیکھنی ہے انشاءاللہ روزانہ میں آپ کو نئی نئی چیزیں جو ہے وہ بتاتے رہوں گا کیسے آپ نے اس کو کرنا ہے چلتے ہیں اس میں تھوڑا سا آئل لیا ہم نے اور اس کے ساتھ اب میں دو تین طریقے استعمال کر رہا ہوں اور وہ سارے آپ کو سیکھ لینے ہیں ایک تو یہ کہ جو گھر میں نارمل ہی بنتا ہے وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو بریٹ کرم وغیرہ میں لگیوی جو ٹیکیا ہوتی ہے بلکل پسند نہیں ہوتی ٹیک ہے وہ چاہتے ہیں کہ بس آلو کی ٹیکیا نارمل ایسے اس طرح سے گول اس کا گولہ بنایا اور ایسے بنیوی ٹیکیا جو نارمل گھروں پر بنتی ہے وہ ہو ٹیک ہے یہ کیوں کہ ایسے ٹیکیا جو ہرنا سوندھی بڑی ہوتی ہے ٹیک ہے یہ ہو گیا ایک طریقہ اچھا یہ ٹیکیا ہمیشہ ٹوڑی جاتی ہے آج دیکھئے گا اب یہ نہیں ٹوٹے گی دوسرا طریقہ آپ نے اس کو ایسے گیا اس کو انڈے میں ڈپ کیا انڈے میں ڈپ کیا فرائے کر لیا پھر ایک بناوں گا انڈے میں ڈپ کیا بریٹ کرم پہ لگایا پھر فرائے کر لیا تین طریقے چھوٹا سب ریک پھر واپس کو فرائے کر کے سرف کریں آلو کی ٹکیاں تیار ہیں تو اس طرح کے لیے جو ہے آپ تیار کر سکتے ہیں آپ آجاتے ہیں ہمارے ہائر کے ائر فرائر کی طرف کہ اس نے کیا کیا ہے اس لیے کہ آٹھ منٹ بھی ہو گئے اور بارہ منٹ بھی ہو گئے ٹھیک ہے جی اور چک کرتے ہیں آلو آل 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 یہ آواز آ رہی ہے آپ کو آلو 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 یہ آواز ہی بتا رہی ہے کہ یہ ہمارے جو ائر فرائر میں جو چپس بنے کیا بات ہے کلر دیکھیں یہ کلر اور یہ کرنچ آلو آواز آ رہی آلو واؤ بغیر آل کے یہ کلر کیسے آ سکتا ہے دیکھیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے یعنی آٹھ سے بارہ منٹ کے اندر آپ خوب سارے فرنچ فرائز بنائیں انجوائے کریں بغیر آل کے اور وہ یقین کریں ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں ڈیپ فرائے سے زیادہ اچھا ٹیسٹ جانا ہے ائر فرائر کے اندر آیا ٹھیک ہے آلو گوش ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب میں بہت ہی اہم ریسپی کی طرف جا رہا ہوں اور وہ ہے آلو بخارے کی چٹنی آلو بخارے کی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں آلو بخارے کو رات میں دھو کر پانی میں بھیگو کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسے آپ نے پانی میں چڑھا دینا ہے پکنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ پک جائے پکنا لگے تو یہ پھول جائے گا پھولنے کے بعد اس کے بیج ہٹا لیں ہٹانے کے بعد اس میں آپ نے چینی اور تھوڑا سا نمک کالی مرچ چار مغز بادام سرکہ اور جو ہے اس میں سمال ہوگا تھوڑی سی الائچی کے دانے ٹھیک ہے یہ بہت ہی امپورٹن چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں یکے باغت دیگرے استعمال ہوتی جائیں گے سب سے پہلے تو آپ نے آلو بخارک اچھی طرح سے مکس کر لینا بیج نکالنا چاہے نکال لیں نہیں نکالنا چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں آپ کے پاس ہیں ساتھ میں اس کو پکا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے چینی کا بہت زیادہ خیال لکھے گا چینی اس میں جو ہے تھوڑی زیادہ جاتی ہے تقریباً ایک کپ کے قریب اس میں چینی جائے گی ٹھیک ہے اور اس کو آپ پکنے کے اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا چینج ہوتا جائے گا براؤن سا ہو جائے گا کلر پک پک کر ٹھیک ہے ایک کپ چینی آپ نے ڈالی اور تقریباً چائے کا چمچہ اس میں نمک ٹھیک ہے اور خوشبو کے لیے الیچی کے دانے یہ پہلے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب یہ بالکل ڈرائے ہو جائے گا خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سرکا اور میٹھا کٹا میٹھا ترش تین ٹائپ کا اس کا ٹیز بنے گا بعض لوگ اس میں کٹیوی مریج بھی ڈالتے ہیں میں اس میں صرف کالی مریج استعمال کرتا ہوں تو اس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی مزدار چیزیں تیار کر سکتے ہیں تو آپ اپنے کھانوں کو جدد لے کر آ سکتے ہیں اپنے کھانوں میں جو ڈیفرنس پیدا کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ نے پہلے کی ہوئی ہیں اسی کے اندر آپ کوشش کر سکتے ہیں میں نے شروع میں جیسے کہا کہ جب آپ کی محبت اور آپ کا جذبہ کسی چیز کے ساتھ لگا ہوا ہوگا وہ کھانا آٹومیٹکلی مزدار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا اس کو ہم بگا رہے ہیں اس کو گھڑا کر رہے ہیں اس کے بعد اس میں سرکہ ڈالیں گے باقی چار مغز وغیرہ شامل کریں گے اور اس کو تیار کریں گے ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا سا بریک اور پھر وہ پسند بخارے کی جتنی اجزہ سوکھے آلو بخارے آدھا کلو سفید سرکہ ایک کپ کالی میرچ کٹی ہوئی ایک چائے کا چمچ ہری الائچی دو ستین عدد چینی ایک کپ نمک ہز بزائی کا بادام کی گری بھگو کر چھلکہ اتار لیں آدھا کپ ترکیب آلو بخارہ دھو کر پندرہ سے بیس منٹ بھگو دیں اب کسی بردن میں آلو بخارہ اور دو کا پانی ڈال کر پکائیں پانی خوشک ہونے لگے تو چینی نمک کالی میرچ اور سرکہ ڈال دیں جب چینی اچھی طرح گھول جائے تو بادام کی گری اور الائچی کوٹ کر ڈال دیں اور پانچ منٹ تک پکا کر اتار لیں چٹنی تیار ہے آلو بھگو ویلکم بیک ناظرین اور میں چپس انجوائے کر رہا تھا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تھنڈے ہونے کے بعد بھی یہ چپس کیا آخر ویسے ہی رہتے ہیں یا چینج ہو جاتے ہیں اس لیے کہ چپس جب تازے بنتے ہیں تو بڑا اچھے بنے ہوتے ہیں تھنڈے ہوتے ہیں سوگی ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھئے تھنڈے ہونے کے بعد بھی یہ چپس بلکل کڑک اور مددار بنے ہوں آپ کو کھا کر بھی دکھاتا ہوں دکھانے کے عدد پر آواز تو ایئر فرائر ہائر کا جلدی خریدیں اور اپنی سید کا جو انا خیال لکھیں انشاءاللہ آپ کی سید بھی اچھی رہے گی وزن بھی کم ہو جائے گا اور تمام پرابلم جانب وہ حال ہو جائیں گی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ٹکیا ہے ہم نے اس کو فرائی کیا تھا یہ ٹکیا آپ ایئر فرائی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں کل میں کوشش کروں گا کہ چکن نیگٹس بناوں گا وہ بھی ایئر فرائی میں ہم بنا کر دکھائیں گے آپ کو کہ چکن نیگٹس کو جو ہے نا ایئر فرائی میں آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ آلو بخاری کی جھٹنی آپ کے سامنے آ چکی ہے زبردستی بن گئی ہے اس کو تھوڑا سا اور پکائیں یعنی کہ میں کہوں گا جتنا اس کو پکاتے جائیں گے یہ ڈارک براؤن ٹائپ کی ہوتی جائے گی ہمارے پاس ٹائم کم ہے لیکن کم از کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے اس کو پکنے میں ٹھیک ہے آرام سے دیمی آج میں اس کو پکتا پکتا یہ اور ڈارک کلر میں آ جائے گا یہ ٹھیک ہے جی یہ آلو گوش آپ کے سامنے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی گریوی کی ساتھ بنایئے گا تو بہت ہی مزدار آلو گوش بنتا ہے اور اس کے ساتھ آلو کی جو ٹکیا ہے وہ میں نے آپ کو تین طریقے بتا دیئے ایک سادہ طریقہ بالکل جیسے نورم گھلوں میں بنتا ہے ایک جو ہے بریٹ کرم انڈہ لگا کر بنایا جاتا ہے اور ایک انڈے بے لپٹ کر بنایا جاتا ہے تینوں طریقے آپ کو پتے چل گئے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کس کو کریلا اپنی زندگی میں شامل کریں شگر پیشنٹ خاص طور پر کریلا صرف شگر لیول کو کم نہیں کرتا بلکہ شگر بنانے کے جو مسئلے مسائل ہیں انسولین کا جو پرابلم ہماری جسم میں آتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے آدھا کپ صبح ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد اور آدھا کپ رات کھانے کے آدھے گھنٹے بعد یا جن کو زیادہ انسولین وغیرہ لینے وہ صبح ناشتے سے آدھے گھنٹے پہلے اور رات کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے لینے انشاءاللہ آپ کی شگر بھی سے رہ گی اور پرابلم جسٹ ٹھیک ہو جائے گی ٹائم ہو گیا ہے خدا حافظ کرنے کا اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال لکھی گا انشاءاللہ زندگی رہے پھر مراقعات ہوگی موسیقی